اسلام علیکم سٹوڈنز ایم یور سائنس ٹیچر مس مریم صدیقی یہ ہماری سائنس کی فورتے ورکشیٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو اس میں ٹوٹل فائف کوشنز دیئے گئے ہیں جو آپ نے بک میں کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو کوپی ورک میں یونٹ 3 میں ایکسپلین کروں گی اور اس کی رائٹنگ اور ورڈز میننگ آپ نے کوپی میں کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام کام جو ہے وہ بک میں ہوگا سب سے پہلے ہمارے پاس پیڈ نمبر ٹین ہے آپ نے پیڈ نمبر ٹین اپنی بک میں اوپن کر لیا fill in the missing words the first ladder of each word has been given to you یہ آپ کو ایک پیرگراف اسٹائل دیا گیا ہے اس کو آپ نے ریٹ کرنے کے بعد ان بلینک کو فیل کرنا ہے اس کا فرس ورڈ جو بلینک میں سپیلنگ آئے گی اس کا فرس ورڈ آپ کو گیون ہے to stay alive and healthy your body needs plenty of fresh air clean water and healthy food your body also needs rest and exercise ہمیں زندہ اور صحت مند رہنے کیلئے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تازہ ہوا کی صاف پانی کی اور صحت مند غزہ کی اور زیادہ سے زیادہ ریسٹ کی اور exercise کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی بک کا پیڈ نمبر ٹھرٹین اوپن کیجئے پیڈ نمبر ٹھرٹین پر یہ exercise دیکھئے fill in the blanks using always اور never so that the rules are clear یہ آپ کو کچھ rules دیے گئے ہیں آپ نے ان میں بتانا ہے کہ کونسا rule جو ہے وہ ہمیں apply کرنا چاہیے اور کونسا نہیں ٹھیک ہے always کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ never کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں dash looks directly at the sun ہمیں کیا direct sun کو دیکھنا چاہیے کبھی نہیں تو never آئے گا second ہے dash runs with scissors کیا ہمیں scissors کے ساتھ کھیلنا چاہیے کبھی بھی نہیں تو never آئے گا third ہے dash wash your hands before eating ہمیشہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے تو always آئے گا dash swim alone کیا ہمیں اکیلے تیرنا چاہیے کبھی بھی نہیں تو never ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پیج نمبر 15 اوپن کیجئے اس پہ یہ آپ کو کوشن نمبر 4 دیا گیا ہے choose the correct word from the brackets to fill in the blanks یہاں آپ کو بریکٹس میں دو words دیئے گئے ہیں آپ نے blank کو پڑھنے کے بعد جو اس میں صحیح word آپ کو لگتا ہے آپ وہ put کریں گے ٹھیک ہے to stay healthy we must not eat too much dash food ہمیں healthy رہنے کے لئے یعنی کہ صحت مند رہنے کے لئے زیادہ سے زیادہ کیا نہیں کھانا چاہیے junk food نہیں کھانا چاہیے ٹھیک ہے we should drink dash glasses of clean water each day to keep healthy ہمیں clean water کتنے glass پینا چاہیے ہمیں صحت مند رہنے کے لئے six to eight third regular exercise make us dash روز exercise کرنا ہمیں کیا بناتا ہے strong fruits and vegetables are dash food fruits اور یعنی کہ سبزیاں اور پھل جو ہے وہ ہمارے لئے کونسا فود ہے healthy food ٹھیک اس کے بعد آپ پیج نمبر 16 open کیجئے پیج نمبر 16 پہ آپ کو یہ کچھ بونز دیئے گئے ہیں آپ نے یہاں پر جو ڈرائنگ بوڈی آپ کو دی گئی ہے اس میں آپ نے ان کے نمبر پلیس کرنے ہے ٹھیک ہے look at the number part of a skeleton place the numbers in the correct places on the drawing of the body ٹھیک یہ والی جو بون ہے یہ آپ کی leg کی بون ہے ٹھیک ہے leg bone ہے right leg کی ٹھیک آپ نے یہاں پر لکھ دیا اس کے بعد یہ ہمارا چیسٹ ہے تو ہم نے اس کو چیسٹ پہ 2 نمبر لکھ دیا third جو ہے وہ ہماری ہاتھ کی بون ہے یہ پورا ہینڈ ہے ہمارا ٹھیک ہے کونسا ہینڈ ہے left ہینڈ تو left ہینڈ پر 3 لکھ دیا اس کے بعد یہ ہمارا right ہینڈ ہے right ہینڈ پر ہم نے 4 لکھ دیا یہ ہمارا skull ہے یعنی کہ ہماری کھوپڑی ہے تو آپ نے اس کل کی جگہ پر اس کا نمبر 6 لکھ دیا ٹھیک then یہ ہماری right leg کی بون ہے تو آپ نے اس پر 8 لکھ دیا then یہ ہمارے foots ہیں fingers آپ کو دیکھ رہی ہیں foots کی تو آپ نے جو ہے وہ یہ ہمارا سیدھا پاؤں ہے اور یہ ہمارا الٹا پاؤں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر اس کا نمبر 5 اور اس کا نمبر 7 لکھ دیا ٹھیک اس کے بعد آپ پہ نمبر 17 پہ آئیے کوشن نمبر 3 دیکھئے what are these parts of the body unjumble the letters to find the correct answer یہ آپ کو body parts دیا گئے ہیں ٹھیک ان کے جو ہے spelling جو ہے وہ unjumble کرنی ہے ہمیں ٹھیک ہے کیا کرنا ہے یہ ہے lungs this is heart this is skeleton this is brain and this is joint bookwork جو ہے وہ ہمارا complete ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہے نہیں